بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ ناظرین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کپاس کی فصل پچاس سے سانٹھ دن کی ہو چکی ہے اور جسے ہم موسمی کپا کہتے ہیں سیزنل کپاس کہتے ہیں اس پر کس چیز کا حملہ ہے ناظرین دو تین سال سے کپاس کی فصل کی اچھی پیداوار نہ آنے کی بڑی وجہ رست جوسنے والے کیڑے ہیں اور اس سال بھی سال دوہزار تئیس بھی رست جوسنے والے کیڑوں کا سال نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت سبس تیلے کی اور کہیں کہیں تو تھریپس کی تعداد میں اتنا زیادہ شدت میں اضافہ ہو چکا ہے کہ کپاس کی فصل خدا نہ خاصتہ بہت زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے ناظرین نمی کے بڑھنے سے بہت سارے کیڑوں کی تعداد میں کمی آتی ہے لیکن اٹھتر فیصد نمی ہو اور تیس سے سینتیس ڈگری درجہ حرارت ہو یہ ناظرین ایوریج کی بات ہو رہی ہے اور اس درجہ حرارت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں چوس تیلے کی تعداد میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوتا ہے چوس تیلے کی تعداد میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب درجہ حرارت کچھ دنوں کے لیے اکتیس ڈگری اور نمی اسی فیصد ہوتی ہے بارشیں نمی اور درجہ حرارت تو سبس تیلے کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ پچاس سے ساٹھ دن کی کپاس کی فصل کا پچانمے فیصد حصہ تو نرم پتوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے تو لہذا رس چوسنے کے دوران یہ چوس تیلہ زہریلا مادہ پتوں میں داخل کرتا ہے ابتدائی مرحلے میں پتوں پر دھبے بنتے ہیں خوراک بنانے کے ایریا میں کمی آتی ہے کنارے سرخ ہو جاتے ہیں پتیں نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں اور خوشک ہو کر شدید حملے کی صورت میں گر جاتے ہیں قد کار کی تباہی ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ کپاس کی فصل کا مکمل طور پر خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تو لہذا اس مرحلے میں کوشش کی جائے کہ خاد پانی کا بندوبست ضرور کیا جائے لیکن کپاس کی فصل کا فوری رس چوسنے والے کیڑوں کے ساتھ سبس تیلے کا خاص طور پر تدارک کیا جائے جس کے لیے ڈومی فلونکا میڈ سانٹھ سے اسی گرام سپریے کروائی جا سکتی ہے لیکن اس مرحلے میں اسی گرام سو لیٹر پانی میں ملا کر فوری سپریے کروائی جائے اور آٹھ دن کے وقفے سے دوبارہ بھی کروائی جائے تاکہ ہم کپاس کی فصل کو دوبارہ بحال کر سکیں اور اس سال اس خطرناک رس چوسنے والے کیڑے سے بچا سکیں بہت شکریہ